دوستو یہاں پر ہم یودیس سولیشن لیمٹیٹ کمپنی کے آئی پیو کی کمپلیٹ اینلیسز کریں گے جس میں ہم کمپنی کے پروڈیکٹ اینڈ سروسز کمپنی کے فنینشیل آئی پیو ڈیٹیلز اور میرا کیا اوپینین اس آئی پیو کو لے کر ان سب باتوں پر چرچہ کریں گے میرا نام ہے شبھانس چورسیا تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھیں اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور دوستو اگر آپ نئے ڈیویٹ ایکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن میں دی گئی لنک سے آپ فری میں اوپن کر سکتے ہیں جلیس سب سب پہلے کمپنی کے پروڈیکٹ اینڈ سروسز کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کہ کمپنی کس چیز سے ریلیٹڈ ہے دوستو اگر دیکھا جائے تو یہ کمپنی دوہجار بارہ میں بنی تھی یعنی کی کمپنی قریب قریب دس گیارہ سالوں سے لگاتار کام کرتی بھی نظر آ رہی ہے آگے یہاں پر دیکھیں تو یہ دیس سولیشن لیمٹیڈ is engaged in the business of providing IT solution and consultancy services یہ دیس سولیشن لیمٹیڈ is a digital transformation and technology services company دیکھیں یہاں پر سابسا بتا ہے کہ یہ IT solution provide کرنے کا کام کرتے ہیں اور کہنا کہیں consultancy services جو ہوتی ہیں وہ بھی یہ services provide کرنے کا کام کرتے ہیں تو وہ اوبرالک آ جائے تو digital transformation سے جڑی ہوئی یہ کمپنی ہے دوستو اگر آگے دیکھیں تو financial یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں asset value کر بات کریں تو مارچ دوہجار اکیس میں 369 لاکھ کے آس پاس رہی تھی 21 مارچ دوہجار بائیس کو دیکھیں تو 969 لاکھ کے آس پاس رہی تھی مارچ دوہجار تیس میں دیکھیں تو 701 لاکھ کے آس پاس ہوتی ہوئی نظر آئی revenue کی بات کی جائے تو 305 لاکھ کا revenue مارچ دوہجار اکیس میں مارچ دوہجار بائیس میں 1881 لاکھ کا اور مارچ دوہجار دیس میں دیکھیں تو 2744 لاکھ کا revenue company کی آپ profit کی بات کریں تو زبردست ہے 28 لاکھ کا profit سوری 80 لاکھ کا profit دوہجار اکیس میں دوہجار بائیس میں چونکتر لاکھ اور دوہجار تیس میں پچھت دوہجار بائیس میں چونکتر لاکھ کے آس پاس کا profit company کیا ہے یعنی average type کے ہی financial دیکھنے کو مل رہے ہیں دوستو اگر بات کی جائے ایپیو ڈیٹیل کی تو چار سے آٹھ اگست کی بیچ ایپی اوپن ہوگا اپلائی کرنے کے لئے 10 روپے پرتیوکٹی شیئر فیس بیلو رکھا گیا 162 سے 165 روپے پرائیس بینڈ ہے یہ 165 روپے میں ایک شیئر ملے گا 800 کا لوٹ ہے اور issue size کی بات کریں تو 44.84 کروڑ کا total issue ہے fresh issue کے ذریعے پورے issue لائے جا رہا ہے یعنی کمپنی کے پاس ہی سارا پیسہ جائے گا اور الگرام کاموں میں use ہوگا بک بیلڈ issue ہوگا نرسی ایس ایمی میں ایپیو لسٹ ہوتا ہوئے نظر آئے گا 35% کا retail reservation چل رہا ہے دوستو یہاں پر اگر بات کریں object of the issue کی تو کافی سارے object تھے جو most important 3 تھے وہ یہاں پر لائے ہوں to meet the expense of the undefined equation for the company and to meet the expenses for the development of new product and technology to meet the expenses for the networking and cabling for the company اور بھی کافی سارے objectوں ہیں جس کے قررنٹ company اپنا ایپیو لائکر مارکٹ سے پیسہ ریس کرتی بھی نظر آئے گی دوستو اگر بات کریں lot size کی تو minimum maximum retail category میں ایک lot apply کر سکتے ہیں 800 shares آئیں گے 1,32,000 روپے آپ کو خرج کرنے پڑیں گے ایچنا ایک کوٹا میں minimum 2 lot apply کر سکتے ہیں 1600 shares آئیں گے 2,64,000 روپے آپ کو خرج کرنے پڑیں گے دوستو یہاں پر اگر بات کی جائے share holding button کی تو ایپیو آنے کے پیرے 100% کی share holding تھی وہیں ایپیو آنے کے بعد promoter کی holding 73.66% کی رہ جائے گی دوستو اگر premium کی بات کریں تو premium میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں share price قریب 165 روپے کے آس پاس ہے اور premium 33 روپے کے آس پاس چل رہا ہے نہیں 165 روپے کے share 33 روپے کے premium کے ساتھ قریب قریب 995 روپے پر لسٹنگ کے سنکیت دیتا ہو نظر آ رہا ہے یعنی کہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو قریب قریب 15-20% کے آس پاس premium دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن دوستو یہ company جو اس sector جو اس کا ہے وہ IT sector کی company تو ہو سکتا ہے long term میں آپ کو زوردست return اس company میں دیکھنے کو مل جائے تو long term کے purpose سے آپ اس IPO میں apply کر سکتے ہیں ایسا میرا opinion ہے آپ long term کے purpose سے اگر سوچ رہے ہیں تو اس IPO میں apply کیا جا سکتا ہے لیکن دوستو یہاں پر apply کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے آپ کا ہی decision ہوگا کیونکہ یہاں پر کچھ بھی آپ کریں گے تو profit loss ہوگا اس کے زمبر آپ خود ہی ہوں گے کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے financial expert سے ضرور بات کریں یہ جانکاری یہ جو information ہے قبل آپ کی جانکاری کیلئے میں بتا رہا ہوں اور دوستو اگر آپ channel پر نئے ہیں تو subscribe ضرور کر لیں دھنوار